ایک کھلاڑی جو پاکستان میں دو ہزار نو میں آیا تھا اس کو گولی لگی تھی اور وہ شدید زخمی ہو گیا تھا اس نے پاکستان کرکٹ کی بحالی کے لیے ایسا کیا کہہ دیا کہ ہر پاکستانی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا بس آپ یہ پوری ویڈیو دیکھتے رہیں تو چلتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ حاصل کر سکیں دو ہزار نو میں سیری لنکن ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے میں بیٹسمن تھیلان سمارا ویرہ سب سے زیادہ زخمی ہوئے تھے سمارا ویرہ اب اپنی فیملی کے ساتھ اسٹریلیا میں موقیم ہے انہوں نے سیری لنکن بورڈ کی جانب سے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے ٹیم بھیجنے کا خیر مقدم کیا ہے سمارا ویرہ نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کے پرستاروں کا ملک ہے جہاں شائقین کو ہوم گراؤن پر پینل قوامی سٹارز کو دیکھے ہوئے ایک اشرے سے زیادہ ہو گیا ہے وہ پاکستانی شائقین کرکٹ کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ انیس سو چینوے میں سیری لنکا بھی اسی صورتحال سے دو چار تھا ورڈ کپ میں اسٹریلیا اور ویسٹن ڈیز نے سیری لنکا میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے پوائنٹس ضائع کرنے پر بھی تیار ہو گئے تھے اس لیے وہ سیری لنکا بورڈ کے پاکستان میں ٹی ٹونٹی میچ کے لیے ٹیم بھیجنے کا خیر مقدم کرتے ہیں تاہم دورے کے لیے کھلاریوں کو اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار دینا چاہیے اور انہیں کھلاریوں کو منتخف کرنا ہوگا جو خود پاکستان جانے پر رضا مند ہوں لہور حملے میں سمارا ویرہ کو گولی لگے تھی اور انہیں 18 گنتے تیویل اپریشن کرانا پڑا تھا ان کے جسم سے نکلی گولی اب بھی ان کے گھر میں موجود ہے سیری لنکا رکر کے ٹیم سیتمبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی دوستو اگر آپ